بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے جس میں سے خاص کر ایک واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو کیا ہوا پیارے دوستو سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی اس لیے فرمایا کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی چال ڈال اور نشست و برخواست میں ہو بہو اپنے والد گرامی کی تصویر تھی ان کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے بڑا درس موجود ہے آج جبکہ امت کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نکل میں اپنی ناموس و عزت سے بے خبر ہو رہی ہیں انہیں سیدہ فاطمہ کا متعلیہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک آئیڈیل خاتون اسلام کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکیں ایک مسلمان خاتون کے لیے سیرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کی زندگی کے تمام مراحل بچپن جوانی شادی شوہر خانہ داری عبادت پرورش اولاد خدمت اور عزیز و اقربہ سے محبت غرض ہر مرحلہ حیات کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور ازتراب میں ڈالے کی مجھے وہ چیز جو اس کو ازتراب میں ڈالے اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دے بخاری شریف سیدہ کا نکاح دو ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ماہ رمضان میں مولا کائنات سے ہوا اس وقت آپ کی عمر پندرہ سال تھی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال تھی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز میں ایک چادر ایک تکیہ چمڑے کا گدہ جس میں خجور کی چھال پری ہوئی تھی دو چکیاں اور پانی کے لیے دو مشکیزیں یہ ہے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی کا جہیز کہ صرف وہ اشیادیں جو روز مرہ استعمال میں آتی ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تزہرہ کی خصوصی تربیت فرمائی اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی اور پرورش میں اہم کردار ادا کیا ان کے علاوہ حضرت فاطمہ کی بہنوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہما وقت دل جوئی فرمائی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کی خدمت ایسے کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہر مصیبت اور تکلیف میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا حضرت علی سے کسی نے پوچھا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر میں کیسی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھی ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا دماغ ان کی خوشبو سے معتر ہے تاریخ شاہد ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی کسی بھی بات پر رنجش نہیں ہوئی دونوں نے مطمئن اور خوشگوار زندگی گزاری سیدہ نے کبھی حضرت علی سے ایسا سوال نہیں کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پورا کرنے سے آجز رہے ہوں کوئی خادمہ اور کوئی کنیز نہ تھی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام خود کرتی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے حضرت علی چاہتے تھے کہ کوئی کنیز مل جائے کسی لڑائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آستانہ رسالت میں حاضر ہوئیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانا تھے حضرت عائشہ سے اظہار مقصد کر کے چلی آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے پوچھا بیٹی کیا کام ہے خود خاموش رہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں قیدیوں میں سے ایک غلام ہمیں بھی عطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیوں نہ ایسی چیز بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے جب تم سونے لگو تو تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو خدا شناس بیٹی خاموشی سے واپس آگئیں اور اس ورد کو جاری رکھا آپ نے یہ وظیفہ اس قدر لگن کے ساتھ کیا کہ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا اس لیے ہر مسلمان بہن بھائی اس تسبیح کا پڑھنا سعادت جانتے ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی رفیقہ حیات اور بہادر بیٹوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں جنہوں نے اسلام کے شجر کو اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اپنے لہو سے سینچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کا جب بھی کسی غزوہ میں جانا ہوتا تو سب سے آخر میں آپ سیدہ سے مل کر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے تشریف لاتے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر سب سے زیادہ رنجیدہ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وسال کی سب سے پہلے خبر بھی سیدہ کو بتائی اور ساتھ ہی ان کے وسال کے بارے میں بھی بتا دیا ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمرا لے کر اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی سیدہ نے عرض کی تشریف لائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں حضرت بطول رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک ابا کے سیوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ کا حال پوچھا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کفار کو شرارت سوجی انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی اس شریر گروہ کا سرگناہ اقبہ بن ابی معید تھا کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شر پسند گروہ نے یہ حرکت کی ہے آپ بے چین ہو گئیں اور دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اوجڑی ہٹائی کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلودہ ان پر ڈالی اور فرمایا شریرو اللہ تعالی تمہیں ضروری سمل کی سزا دے گا اللہ کی قدرت دیکھئے چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں زلت کے ساتھ مارے گئے پیارے دوستو غزوہ اہد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند دوسری خواتین کے ہمراہ میدان اہد میں پہنچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی لیکن پدر مخترم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غم زدہ ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو بار بار دھوتی تھی لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا آخر خجور کی چٹائی جلا کر راہ زخم میں بری جس سے خون تھم گیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رفتار و گفتار آداد اور فضائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی وہ نہائیت متقی سابر کانے اور دیندار خاتون تھی گھر کا تمام کام کاج خود کرتی چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے لیکن ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا تھا گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کسرت سے کیا کرتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الفقراء تھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا پورا ساتھ دیا جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے لیکن داماد اور بیٹی پر کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے ایک دن دونوں میاں بیوی آٹھ پہر سے بوکھے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے مزدوری میں ایک دھرم مل گیا رات ہو چکی تھی ایک دھرم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنسی خوشی اپنے خامد کا استقبال کیا جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی جب وہ کھا چکے تو وہ خود کھانے بیٹھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم گئے تو دیکھا کہ سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی تیرہ پہوند لگے ہوئے ہیں آٹا آپ گوند رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا سبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسررت کا انتظار کر اللہ تمہیں بہت نیک عجر دے گا وسال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خبرگیری کے لیے تشریف لائیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ اندر آگئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہائیت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کوئی بات آہستہ سے کہی جسے سن کر وہ رونے لگیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں جب چلنے لگیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے فاطمہ تیرے رونے اور تیرے ہسنے میں کیا بھیت تھا سیدہ نے فرمایا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخفار رکھی ہے وہ میں ظاہر نہ کروں ایک دن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی تو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس سال خلاف معمول دو بار کیا ہے اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اس پر میں رونے لگی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیعت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہسنے لگ گئی بخاری و مسلم میں یہ بات موجود ہے پیارے دوستو جس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنین و انسان کے لیے ایک بہترین کامل نمونہ ہیں اسی طرح عورتوں میں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسیت و مقام و مرتبہ مثالی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے عبادت گزار تھی والدین کی خدمت کو اپنا فرضین جان کر ان کا عدب کرتی تھی تنگی و مسائب فقر و فاقہ میں بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا برپور ساتھ دیا سیدہ کی تربیت چونکہ اللہ کے لجبال محبوب نے خود فرمائی تھی اس لیے آپ مکمل شرم و حیاء و عفت و اسمت پاکیزگی و سادگی کا پیکر تھی پیارے دوستو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند واقعات ہم نے آج آپ تک پہنچائے امید ہے کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے